چمانے تیبا میں سنبل جو سبارے گیسو چمانے تیبا میں سنبل جو سبارے گیسو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گیسو مبارک کی شان بیان ہو رہا ہے گیسو مبارک کی شان بیان کرنے کے لئے آلہ حضرت علیہ رحمہ کی تمہید دیکھئے چمانے تیبا میں سنبل جو سبارے گیسو تیبا کے باغ میں سنبل کا پھول سنبل کا پھول آپ نے دیکھا اوپر ہلکہ سے بال ہوتے ہیں جب ہوا آتی ہے تو وہ بال لہرانہ شروع کرتے ہیں اور پھول کے بیچ میں ایک شکنس ہی بڑھ جاتی ہے کہتے ہیں تیبا کے چمن میں تیبا کے باغ میں جب سنبل کا پھول اور اس کے بال ہوا کے جھونکے کے ساتھ لہرانہ شروع کریں تو اس پر جو شکن پڑتی ہے اس شکن پر جنت کی ہوریں اپنے گیسووں کو اپنے بالوں کو وار دیں سنبل کے بالوں کا یہ آلم تو اس سنبل کا آلم کیا ہوگا جو تیبا کے باغ میں ہے اور اس سنبل کا یہ آلم ہو تو پھر اس باغ کا آلم کیا ہوگا جو تیبا میں ہے اور پھر جب اس باغ کا یہ آلم ہو تو اس شہر تیبا کا آلم کیا ہوگا کہ جسے نسبت ہے میرے آقا سے اور تیبا کا آلم یہ ہو تو تیبا کے والی کا آلم کیا ہوگا اور پھر ان کے گیسو کا آلم کیا ہوگا یہ تمہید ہے آل آلات کی اب سنیے چمنے تیبا میں سنبل جو سوارے گیسو 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 ہم سیاں کا روپے یا رب تب پیشے مہاشر میں ہم سیاں کا روپے یا رب تب پیشے مہاشر میں سایا افگر ہو تیرے پیارے گیسو سایا افگر ہو تیرے پیارے گیسو چمنے تیبا میں سنبل جو سوارے گیسو کی جو بالوں سے تیرے روز کی جاروں کشی کی جو بالوں سے تیرے روز کی جاروں کشی شب کے شب نم نے تبرک کوہ دھارے گیسو شب کے شب نم نے تبرک کوہ دھارے گیسو چمنے تیبا میں سنبل جو سوارے گیسو آخر حج غم امت میں پریشا ہو گئے جب سرکان اپنے ذلک مبارک کو منفصل کیا جدہ کیا کب حج کے موقع پر آخر حج غم امت میں پریشا ہو گئے تیرا بختوں کی شفاعت کو سدھارے گیسو تیرا بختوں کی شفاعت کو سدھارے گیسو سوکھے دھانوں پہ ہمارے بھکرم ہو جائے سوکھے دھانوں پہ ہمارے بھکرم ہو جائے چھائے رحمت کی گھٹا بھر بھر تمہارے گیسو چھائے رحمت کی گھٹا بھر بھر تمہارے گیسو کعبہ اے جان کو پنایا ہے غلابِ مشکی کعبہ اے جان کو پنایا ہے غلابِ مشکی اُڑ کر آئے جو ابرو پہ تمہارے گیسو اُڑ کر آئے جو ابرو پہ تمہارے گیسو سلسلہ پا کے شفاعت کا جھوکے پڑھتے گئے سلسلہ پا کے شفاعت کا جھوکے پڑھتے گئے سجدہ شکر رکے کرتے ہیں اشارے گیسو سجدہ شکر رکے کرتے ہیں اشارے گیسو چمنے تے بامِ سنبل جو سوارے گیسو بینی خوشبوں سے میں ہک جاتی ہیں گلیاں واللہ بینی خوشبوں سے میں ہک جاتی ہیں گلیاں واللہ کیسے پھونوں میں بسائے ہیں تمہارے گیسو کیسے پھونوں میں بسائے ہیں تمہارے گیسو شانہ ہے پن جائے قدرت تیرے بالوں کے لیے شانہ ہے پن جائے قدرت تیرے بالوں کے لیے کیسے ہاتھوں میں شہتے ہیں ری سوارے گیسو کیسے ہاتھوں میں شہتے ہیں ری سوارے گیسو سوارے گیسو تیل کی بودے تپکتی نہیں بالوں سے رضا وہ نیا اجالا جو فجر کے وقت چھوٹے تھے تو ہمیں دکھاتے تھی نیا اجالا یہ فجر کے وقت ہلک ہلکہ جو ستارے نظر آ رہے ہیں سرکار دارم صلی اللہ علیہ وسلم جب تیل کو یہ موقع فراہم کرتے ہیں اس کی خوش قسمتی کی وہ سرکار کی ذلفوں میں شامل ہوتا تو اس وقت سرکار کا انداز یہ ہوتا کہ ذلف مبارک سے ہلکہ ہلکے سے گویا جیسے ستاروں کی طرح ٹپک رہے ہیں تو وہ جو چہرہ ہے صبح آریز کچھ سے تشبیح دی ہے اور گیسو مبارک جو رات کی پر چاہی ہے وہ ختم ہو رہی ہے تو کیا انداز آلہ تیل کی بودے ٹپکتی نہیں بالوں سے رضا بلکہ صبح آریز پہ لوٹاتے ہیں ستارے گیسو صبح آریز پہ لوٹاتے ہیں ستارے گیسو صبح آریز پہ لوٹاتے ہیں ستارے ہیں ستارے گیسو چمنے تے بام سنبل سنبل جو سبارے گیسو ستارے ستارے ڈیو ستارے ستارے